نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نوز ان خبر میں اور میں ہوں منوز کمار رائے نیتک جیون میں اترے بیکتی سے یہ تقاجہ ہوتا ہے یہ مانگ ہوتی ہے سماج کی کہ جو کچھ بھی وہ بولے وہ سوچ سمجھ کر بولے اس کا کچھ مطلب ہو کوئی اوچتے ہو یا اپنے وجن کے پرتی وہ جمعیوار ہو اگر وہ بیکتی ایسا نہیں کرتا تو نشیط طور پر اس کا خیمیازہ اسے تو اٹھانا ہی پڑتا ہے سماج کو اور دیش کو بھی اٹھانا پڑتا ہے یہ راحل گاندھی اور ہریانہ کے چیف منسٹر منوحر لال کھٹر کے بیان سے سمجھایا سکتا ہے دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ راحل گاندھی جب جمع کاشمیر کے دورے پہ گئے تھے اور وہاں سے جب انہیں بیرنگ واپس لوٹا دیا گیا تھا تو انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کاشمیر میں جاری ہنسہ اور وہاں پہ جمعانوہ دیکاروں کا حنن ہو رہا ہے کاشمیری لوگوں کے ساتھ برا برطاو کیا جاری ہے اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور اس کے بعد اسی بیان کو مددہ بنا کر اسی ٹویٹ کو مددہ بنا کر پاکستان نے یون کو ایک چٹھی لکھی راستری سرکشہ پریشت میں ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ بھارت کے جو سب سے بڑی پارٹی کبھی رہی ہے بھارت میں اور سب سے پرانی پارٹی کاغریس کے بڑے نیتانی اس طرح کا بیان دیا ہے تو یہ سمجھایا سکتا ہے کہ کاشمیر میں صورتحال کیا ہے اور اس چٹھی میں منوہر لال کھٹر کا بھی ذکر ہے چونکہ یہ بھی آپ کے یاد ہوگا کہ جب راہل گاندھی کے نام سے خط لکھا تھا پاکستان نے یون کو تو پرکاش یاوڑکر نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ راہل گاندھی نے بھارت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے لیکن یہ حیرانی ہوگی بی جو پی کو بھی یہ جان کر اور سب کو کہ اس چٹھی میں منوہر لال کھٹر کا بھی ذکر ہے اور منوہر لال کھٹر کے اس بیان کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس نے منوہر لال کھٹر نے ایک بار کہا تھا کہ اب تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد کاشمیر سے گوری لڑکیوں کو بھارت لائے جب ادھر لائے جا سکے گا اور ہریانہ کے لڑکے ان سے شادی کر سکیں گے اور اسی بات کو آدھار بنایا ہے پاکستان نے اور اسے لنگ آدھاری تیودھ قرار دیا ہے یعنی وہ ذکر کیا ہے کہ جیسے کوئی حکومت کسے دیش پہ پہلے قبضہ کرتی تھی اور وہاں سے لڑکیوں کو لے کر آیا جاتا تھا اسے پرپورٹی سمجھا جاتا تھا ویسے ہی بھارت کے ستی ہو گئی ہے کاشمیر کو لے کر یعنی اس بیان کو پاکستان نے اس پرکار سے بیاکھائید کیا ہے اور یہ یو این کے چٹھی میں اس بات کا ذکر کیا ہے حالانکہ منوحر لال کھٹر نے جب اس بیان کو دیا تھا اس وقت بھی ان کے کافی آلوچنا ہوئی تھی کہ یہ بیان دینا ٹھیک نہیں ہے اور اینیتک جیون میں اتنے بڑے پد پر بیٹھا بیقتی بینا سوچے سمجھے یا بینا اس کا ارث جانے یا یہ سمجھے کہ آنے والے سمجھے میں اس کا کیا نہتارت نکالا جا سکتا ہے جب اس طرح کے کوئی بیان دیتا ہے تو نشیط طور پر اس کی آلوچنا ہوتی ہی ہے آپ سوچیے جرہا کہ پاکستان نے اس بیان کا ادھار لے کر راشتری سورکشہ پریصت میں چٹھی لگ دی یعنی تین لوگوں کا ذکر کیا ہے پاکستان نے اپنے اس چٹھی میں ایک تو راحل گاندھی ان کے ٹویٹ کا ادھارن لیا ہے اور کہا ہے کہ جب وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو سمجھے سکتا ہے کہ کاشمیر بھی کیاستتی ہے دوسرا منوحر لال کھٹر نے جو بیان دیا ہے کہ اب ہریانہ کے لڑکے کاشمیری کے لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور دوسرا ایک بکرم سینی ہے جو بی جے پی کے لیڈر ہیں ان کے بیان کا ذکر کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب کاشمیر سے گوری بہو لانے کا راستہ کھل گیا ہے یعنی ان تین بیانوں کا ذکر پاکستان نے کیا ہے تو سوچیے جرہا کہ بینہ سوچے سمجھے دیئے گئے اس بیان کا کتنا دروپیوگ ہو سکتا ہے پاکستان دوارا اب ان نیتاؤں کی سمجھ میں بات دوا ہی گئی ہوگی حالانکہ بی جے پی جس طرح سے راہل گاندھی پہ حملہ ور ہوئی تھی اب یہی آروپ منوحر لال کھٹر پہ جب لگا ہے تو بی جے پی اس پہ کیا صفائی دیتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا لیکن نشیط طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بینہ سوچے سمجھے کہی گئی بات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے سبق لینے کی آوشکتہ ہے پھلال اتنا ہی مبسکر